موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس علاقے کے ہمارے کورپریٹر سلیم سہارا صاحب گٹنے تا ناصر صدیقی صاحب تمام کورپریٹرز اس علاقے کے ہمارے بزرگ شخصیت بزرگوں نوجوانوں ساتھیوں ابھی ابھی انور خادری صاحب نے آپ کو ایک خصہ سنایا دو مینڈکوں کا ایک مینڈک جو کود کر اوپر آ جاتا ہے وہ مینڈک میں ہوں اس لیے میں ہوں کہ منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے میرے بھائیوں آج سے خرید ایک مہنہ بھر پہلے جب ہم اس کشمکش میں تھے کہ الیکشن لڑے نہ لڑے اور انگباز شہر کے ایسے بہت سارے مینڈک تھے جو کہتے تھے تم وہیں رہو نہیں آسکتے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جو مینڈک پانی میں گرا ہے اس مینڈک کا نام انتیاز جلیل ہے بہت باتیں کی گئی ہمیں بھی ایسا لگا کی کیا یہ ممکن ہوگا کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کشمکش میں تھے لیکن ایک بات میں پورے یقین اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو منظر میں نے دو ہزار چودہ کے اندر اس شہر کے اندر دیکھا تھا جو منظر میں نے یہاں کی نوجوانوں کے بیچ میں دیکھا تھا جو جذبہ اور جو جوش دیکھا تھا جو بزرگوں کی دعائیں دیکھی تھی میں نے کہا کہ دو ہزار چودہ کے اندر لوگ مجھے جانتے نہیں تھے اس کے باوجود بھی جس شدت سے ان لوگوں نے میرے لیے عبادت کی تھی دعائیں مانگی تھی جو نوجوان مجھے پہچانتے تھے نہیں وہ لوگوں کا جوش دیکھتے ہی بنتا تھا میں نے کہا کہ اگر یہ دو ہزار چودہ کے اندر ممکن تھا تو انشاءاللہ دو ہزار انیس کے اندر بھی یقیناً یہ ممکن ہوگا اور یہ اس لیے ممکن ہوں گا میرے بھائیوں جب لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو میری سوچ یہ تھی کہ منزل ملے نہ ملے یہ تو مخدر کی بات ہے منزل ملے نہ ملے یہ تو مخدر کی بات ہے پر تم کوشش بھی نہ کرو یہ غلط بات ہے ہم کوشش کرنے کے لیے اترے تھے میدان میں ہم سوچتے تھے کہ ہماری کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن محض ایک آٹھ دس دن گزرے ہیں اب وہ کوشش نہیں ہے ہمارا اس کوشش اب ایک یقین میں بدل گیا ہے کہ تینیس میں کو دوبارہ اس زمین کے اوپر ہرہ رنگ سے ہم لوگ ہولی کھیلیں گے ہرے رنگ میں ڈوبیں گے نیلے رنگ میں ہم ڈوبیں گے کیونکہ آج ہم الگ الگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جب جاتے ہیں میں پسلے کچھ دنوں سے کننار گنگاپور ویجاپور چھوٹے چھوٹے سے گاؤں میں ہم جا رہے ہیں ایسے قضبوں میں ہم جا رہے ہیں ایسے علاقوں کے اندر جا رہے ہیں کچھ دن پہلے گنگاپور کے ایک چھوٹے سے قضبے میں گیا دھگے صاحب محس پچیس گھروں کی ایک بستی تھی اور پورے کے پورے پردے صاحب دلیتوں کی بستی تھی صبح آٹھ ساڑھ آٹھ کا وقت تھا ایک بزرگ مہیلہ سامنے سے آ رہی تھی دلیت سماج کی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تائی یا ویری مت کنالا دینار وہ میری طرف دیکھی اور اس نے کہا کہ یا ویری می مت ونچید بہجن آگاری چھوٹے جلی بھائیہ ہے نتیان ندینار می جس مہیلہ کو میرا نام نہیں پتا جس مہیلہ کو میرا چہرہ نہیں پتا لیکن بارہ صاحب امبیکر جی نے ان کے سماج کو آدیش دیا ہے کہ اس بار کچھ نہیں دیکھنا تمہارا ووٹ صرف پتن کے اوپر پڑھنا تو ان کے لیے ایک آدیش ہو گیا اور وہ آگ بند کر کے پتن کے لیے آج پوری جتو جہد کر رہے ہیں آج پورا دلیت سماج پورا بہجن سماج ایک طاقت کے ساتھ کھڑا ہے تو وہیں میرے خوم کے ایک آٹھ دس منڈا کا شہر بھر میں گھوم رہے ہیں اور گنیت سمجھا رہے ہیں گنیت سمجھا رہے ہیں اتنے ووٹ اس کے اتنے ووٹ اس کے آئے گا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دو ہزار چودہ میں جب میں کھڑا ہوا تھا الیکشن میں تو مجھے بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ امتیاز بھائی اتنا اچھا کریئر ہے پترکار ہے جنرلسٹ ہے کیوں چھوڑ کر آ رہے ہیں مجھے مایوس کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ خوم پہ بھروسہ نہیں کرنا یہ خوم کبھی ایک پلاتفارم پہ آئی نہیں سکتی ہے یہی میندکوں میں سے کچھ میندک تھے جو کہتے تھے کہ صاحب اس خوم کو ہم بریانی کے اندر خریدتے ہیں لیکن سوچئے لیکن سوچئے اس امتیاز جلیل کا اپنے رب کے اوپر کتنا یقین تھا ہم لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ جیت اور ہار کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اپنے رب پر چھوڑیں گے ہم محنت کریں گے شدت کے ساتھ ہم محنت کریں گے مجھ سے کہتے تھے کہ اگر حسد عویسی صاحب بھی آ جائے اور انڈاباد کو اور اگر دور ٹو دور کیمپین بھی کر لے گھر گھر جائے اور ووٹ مانگے آپ کے لیے تو امتیاز بھائی آٹھ دس ہزار سے زیادہ ووٹ آپ لے نہیں پائیں گے ایک صاحب نے تو کہا بھائی ٹکٹ فارم بھرنے سے پہلے ہم کو پوچھ لینا تھا ہم پچھلے پیتیس چالیس سالوں سے اور انڈاباد کی سیاست ہم کرواتے ہیں کون آمدار بنے گا کون خاصدار بنے گا یہ ہم تیہ کرتے ہیں آپ اچانک پونہ سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آمدار بنوں گا آپ کو معلوم ہے یہ وہ لوگ تھے جو مجھ سے کہتے تھے کہ آٹھ دس ہزار ووٹ ملیں گے میں بھی شروعات میں سوچتا تھا لیکن جیسے جیسے ہم نے محنت کرنا شروع کیا تو میرا یقین برتا گیا اور اتنا یقین پختا ہو گیا ایک ایسا منظر ہم نے اس شہر کے اندر دیکھا کہ لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کون یہ شخص ہے جو پونہ سے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آمدار بنوں گا محض بائیس دن پہلے وہ بھی دوستوں آپ لوگوں کے اس محنت کو آپ لوگوں کے اس جذبے کو اس جوج کو میں سلام کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا تو ہم نے صرف متحد کیا ہوئے ایک پلیٹ فارم کے اوپر کیا آئے ایک طاقت ہم نے کیا دکھائی کہ ستائی سالوں تک آپ کے اس علاقے کا آمدار شرف سینہ کا ہوا کرتا تھا ہم نے ذرا سیاحت کیا لی ایک انگڑائی کیا لی ستائیس سالوں کے بعد شرف سینہ کے اس جھنڈے کو اکھاڑ پھیکا اور ہمارے ہرے جھنڈے کو ہم نے لہر آیا اور اگر یہ ممکن ہوا تو یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا اور آج ہم کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم پی کا الیکشن بہت بڑا ہوتا ہے بہت طاقت لگانی پڑے گی مجھے الگ الگ طاقتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے الگ الگ طاقتوں کے بارے میں مجھے ڈرائیا جاتا ہے اور میں ان سے یہی کہتا ہوں طاقتیں تمہاری کچھ بھی ہو ہماری طاقت تو ہمارا خدا ہے میرے بھائی طاقتیں تمہاری ہو پر خدا ہمارا ہے یہی یقین کے اوپر ہم اس میدان میں اترے ہیں اور آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو پسلے چار چھ دن کے اندر ایک ماحول بدلہ ہے میں جب کنڑ گیا پہلی بار تو مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر تھوڑی محنت کرنی پڑے گی میں محض چار دن کے بعد تب دوبارہ اسی شہر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ خدا بھی کیسے کیسے کرشمیں کرتا ہے کیسے کیسے دلوں کو پھیڑتا ہے دوبارہ جب گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب میں کنڑ کو دوبارہ آؤں نہ آؤں پورا کنڑ میرے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہے گا دوستو ہمارا کام کیا ہے ہم لوگوں کو پچھلے ستر سالوں سے کیا کیا جا رہا ہے یہی گنت کے اندر الجایا جا رہا ہے یہی باتیں سمجھائی جا رہی ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور کون لوگ سمجھا رہے ہیں جو یہی کہتے تھے کہ آٹھ ہزار ملیں گے دس ہزار ملیں گے ارے خوم ایک طاقت بن کر کھڑی رہی تو ساٹھ ہزار ووٹ ہم نے حاصل کیے اور بیس ہزار کی لیڈ سے ہم چن کر آئے اس وقت یہ سچائی ہے کہ اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کو محض مسلمانوں کے ووٹ ملے تھے کیونکہ دلید بھائی انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ہیدر آباد کی کون سی جماعت ہیں انہیں نام بھی برابر سے لینا آتا نہیں تھا ڈھکے صاحب صحیح ہے نا مجلس اتحاد المسلمین ڈھکے صاحب سٹیج پر چڑھنے سے پہلے یاد کرتے تھے مجلس اتحاد المسلمین لیکن جب کورپریشن کا الیکشن آیا تو ہم نے ہمارے دلید بھائیوں کے اندر ایک وشواس جتایا ایک ایسا یقین پیدا کیا کہ ہم کوئی دوسری رازنے تک پارٹیوں کی طرح نہیں ہیں اگر ہم تمہیں ٹکٹ دیتے ہیں تو جتا کر لانے کی ذمہ داری بھی ہم اٹھاتے رہے اس کے بعد آج بڑا صاحب امبیک کر جی اویسی صاحب نے جو ایک الائنس کیا ہے وہ الائنس یقین ان رازنے تک پارٹیوں کا سردرد بن چکی ہے وہ گڑھ بندن ان رازنے تک پارٹیوں کے لیے ایک ایسا سردرد بن چکا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ووٹ تو ہماری جاگیر ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ دلیتوں کا ووٹ خریدنا کوئی مشکل بات نہیں ہے یہی کرتے آئے تھے آج الگ الگ ایسے سماج الگ الگ ایسے سماج جنہیں ونچپ بہن جنہ آگاڑی کے نام کے اوپر ہم نے تکیت دیا ہے بارا صاحب نے تکیت دیا ہے آج اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ووٹوں کی بات کر رہے تو ہمیں فخر ہوتا ہے جب اس شہر کا مراتھا سماج کا ایک سنگٹن ہمارے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امتیاز بھائی ہمیں نہ کانگریس کے ساتھ جانا ہے نہ بھاجب نہ سینہ کے ساتھ جانا ہے اس بار ہم تیہ کرے ہیں کہ ہم امتیاز جلیل آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آج دھنگر سماج کے خریب ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ اس شہر کے اندر ہے دھنگر سماج کے لوگ پورے ہمارے ساتھ آئے کل ہی ان کا ایک بڑا ڈیلیگیشن میرے گھر پر آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم الگ الگ پارٹیوں سے جڑے تھے کوئی بھاجب میں تھا کوئی سینہ میں تھا کوئی راشتروادی میں تھا کوئی کانگریس میں تھا لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ جو مسلمانوں اور دلیتوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے ستن سالوں سے کہ بس تمہارا کام ووٹ دو ووٹ دو ووٹ دو ستہ میں جا کر وہ بیٹھیں گے اسی لئے دھنگر سماج کے لوگوں نے بھی ہمارے پاس آئے اور لکھت کے اندر یہ دیا اور انہوں نے کہا کہ امتیاز بھائی ایک روپیہ بھی ہم آپ سے نہیں لیں گے ہماری گاڑی لگائیں گے ہمارا سٹیج لگائیں گے آپ کے لئے ہم صرف پرچار کرنے کا کام کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر پریورتن ہو اور آپ ہمارے خاصدار بنیں میرے بھائیوں یہ ہم کو سوچنا چاہیے ہم نے پچھلی بار کیا کیا تھا ہم نے کچھ نہیں سوچا تھا ہم صرف اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے گئے تھے ہم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ صرف اپنا ووٹ ڈالو آج دوستوں جب میں اپنی منزل اتنی خرید پاتا ہوں تو مجھے اور ایک بات کا یقین ہو جاتا ہے جس طرح اسیملی الیکشن کے دوران محض بائیس دن پہلے اگر ایک محلے کا کارپریٹر بننا ہے تو چھے چھے مہنے ایک ایک سال دو دو سال محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کارپریٹر بنتا ہے اور ایک شخص بائیس دن پہلے آتا ہے اور عامدار بننے کے بات کرتا ہے تو میں اس وقت بھی لوگوں سے ایک بات کہی تھی اور آج بھی اس بات کو دہرا رہا ہوں اگر میری نیت صاف ہے تو انشاءاللہ اللہ راستے ضرور بنائے گا ضرور بنائے گا اور ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے راستے بنتے جا رہے ہیں ایسے ایسے راستے بنتے جا رہے ہیں کہ آج الگ الگ پارٹیوں کے نیتا یہاں پر بھی سٹیج سجیں گے یہاں پر بھی الگ الگ پارٹیوں کے لوگ آئیں گے باتیں کریں گے میں آپ لوگوں میں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر کانگریس کا سٹیج اس جگہ پر سجا یا راستے بادی کے کوئی نیتا آئے تو انہیں سنے ضرور آپ مجھے بڑا خراب لگا جب کسی علاقے سے وہاں پر ایک کینڈیڈیٹ کا جلسہ نہیں ہوا یہ سیاست ہے دیموکریسی ہے ہر پارٹی کو الیکشن لگنا ہے کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا لیکن آپ کو انہیں سننا ہے اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی لوگ جتنے لوگ آگ مجھے سننے کے لئے آئے ہیں کل کانگریس کا بھی سٹیج یہاں پر سجے گا اس سے زیادہ لوگ آئیے سننے کے لئے ان کا بھاشن سنیے لیکن ان کے سننے کے بعد ان سے ایک سوال ضرور کریے گا اٹھ کھڑے رہیے اور ان سے یہ سوال کریے کہ کیا مسلمانوں کا کام صرف ووٹ دینا ہے کیا عشق چوہان کو کبھی یہ لگا نہیں کہ جس خوم کا میں ووٹ پچھلے ستر سالوں سے لیتا آیا ہوں کیا شرط پوار کو یہ کبھی لگا نہیں کہ جس خوم کے بل بوتے کے اوپر میں اپنے عامدار اور اپنے خازدار چنتا ہوں ان سے یہ بات پوچھنا ضرور میرے بھائیوں کہ کیا وجہ ہے کہ اورنگ آباد یا ایسے علاقے مہراج شاہ کے اندر 48 لوگ سبھا کی سیٹیں ہیں کیا راشتروادی کو ایک بھی سیٹ مسلمانوں کے لئے نظر نہیں آئی کیا کانگریس کو یہ لگا نہیں کہ ہم ایک ایسی سیٹ دے کہ جہاں سے ہم مسلمان کو چن کر لا سکتے ہیں ہم آپ مل کر یہ سوال کرنا چاہیے اور اگر آپ یہ سوال نہیں کریں گے تو آپ اپنی خوم کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور یہ نیتا یہ کانگریسی نیتا یہ سمجھیں گے کہ ہم سے تو کوئی سوال کرنے والا ہے ہی نہیں جو ستانی کنیتا ہے اس علاقے کے جو اپنے گلے کے اندر پنجے کا اور گھری کا مفلق لے کر دھوئیں گے ان سے ایک بات ضرور پوچھنا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ سبھا کے اندر پورے مہراشاہ سے پسلے کئی سالوں سے ایک بھی ایک اور تالیس میں سے ایک بھی مسلم ایم پی نہ تو کانگریس نہ تو راشتروادی کانگریس جتا پائی ہے جتائے گی کیسا اگر وہ ٹکٹ ہی نہیں دیتی ہے ان کے نیتا نے ایک بار کہا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو مسلمان تو انہیں ووٹ دے دیتا ہے لیکن دوسرے جات کے دوسرے دھرم کے لوگ کوئی مسلمان کو ووٹ دینا نہیں چاہتا اگر یہی بات ہے تو ہم کس بنیاد کے اوپر اس سیکیولیرزم کے ڈھونگ اس سیکیولیرزم کے نام کے اوپر ہم اپنی قوم کا سودا کرتے رہے اور آپ کو تمام یہاں پر موجود لوگوں کو شرم آنی چاہیے مجھے شرم آتی ہے کہ آج لوگ سبھا کے اندر جہاں ہمارے مذہب کے تعلق سے اب فیصلے لیے جا رہے ہیں ہمارے شریعت کے خانون کو بدلنے کے فیصلے کوئی مہان اگر بالکہ یا کٹ کٹ گیٹ کے چوراہے پر نہیں لیے جا رہے لوگ سبھا کے اندر لیے جا رہے ہیں اور لوگ سبھا کے اندر اگر ہماری آواز ہی نہیں ہے کوئی ہمیں ویروت کرنے والا ہی نہیں ہے اور صرف مہراشرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں شرم مجھے اس لیے آتی ہے کہ ایک بھی مسلم ایمپی مہراشرہ سے نہیں ایک بھی مسلم ایمپی گجرات سے نہیں ایک بھی مسلم ایمپی راجستان سے نہیں ایک بھی مسلم ایمپی مدیپردیش سے نہیں ایک بھی مسلم ایمپی کرناتک سے نہیں ایک بھی مسلم ایمپی گوہا سے نہیں آج یہ آپ کو مجھے شرم آنی چاہیے اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ نہیں یہ سیکولر جماعتیں ہیں اگر امتیاز جلیل کھڑے رہا الیکشن میں مجلس اگر کھڑے رہی تو شف سینہ جیت کر آ جائے گی یہی گیان بڑا پڑایا جا رہا نا آپ کو یہی بتایا جا رہا نا کہ امتیاز جلیل کھڑے رہے تو سینہ جیت جائے گی یہی بتایا جا رہا ہے پسلے بیس سالوں میں پسلے بیس سالوں میں جب چندرکانت کھہرے شف سینہ کا اس شہر کا خاصدار بنتے آ رہا ہے چار تون سے مجلس نے تو ایک بار بھی الیکشن نہیں لڑی ان بیس سالوں کے اندر ونچت بہو جن آگاری تو ان بیس سالوں کے اندر وجود میں ہی نہیں تھی ہم الیکشن ہی نہیں لڑے اگر ہم نے الیکشن نہیں لڑے تو کس نے مخابلہ کیا وہ لوگ سینہ کو ہرا سکے بھاجب کو ہرا سکے بیس سال دیئے ہم نے بیس سال بیس سال تم نے پوری طاقت لگائے لیکن نتیجہ کیا ہوا پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی تم سینہ کو اورنگ آباد میں پچھاڑ نہیں سکے ہم نے بیس سال تم کو دیئے تم نے اپنی طاقت دکھا دیئے کہ تمہاری طاقت اس شہر کے اندر ہے نہیں کہ تم ان فرخہ پرست طاقتوں کو ہرا سکے بیس سال کے بعد اب ایک موقع ہم کو دو ہم دکھائیں گے سینہ کو کیسا پچھاڑا جاتا ہے اس شہر کے اندر ایک بار ہم نے پچھاڑے ہیں انشاءاللہ 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 دوسری بار بھی پچھاڑیں گے ہم انہیں دوستو یہ سیٹ محض ایک اورنگ آباد کی لوگ سوا کی سیٹ ایسا نہیں ہے یہ سیٹ محض یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک ناک کی بات ہو گئی ہے ایک عزت کی بات ہو گئی ہے آج اس سیٹ کے اوپر نہ جانے دنیا کے ایسے کتنے مسلمان نظر لگائے ہوئے ہیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ کچھ دن پہلے میرت کا ایک رہنے والا اتر پردیش میرت کا ایک رہنے والا شخص مجھے مکہ شریف سے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انتیاز بھائی میں نے گوگل سے آپ کا نمبر نکالا ٹیلی فون نمبر جب آپ کا ٹکٹ کا چل رہا تھا تو میں نے شدت سے عبادت کی تھی آج میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں انتیاز بھائی اور آپ کی جیت کے لیے میں دعا کر رہا ہوں دوستوں اس جذبے کو دیکھئے کہ کیسا ایک انجان آدمی جس کا کوئی لینا دینا نہیں جو مجھے جانتا نہیں جو مجھے پہچانتا نہیں وہ صرف اس لیے دعا کر رہا ہے کہ ہماری اپنی بھی خیادت زندہ ہو ہماری اپنی بھی خیادت پارلمنٹ کے اندر پہنچے میں نے بارہ صاحب امبیٹ کر جی سے دو دن پہلے کہا کہ بارہ صاحب جب فارم بھرنے گئے تو آپ اتنا بڑا جلوس لے کر گئے یہ تو تیہ ہو گیا ہے کہ اصد اویسی صاحب کے ساتھ بارہ صاحب آپ بھی لوگ سبھا میں جانے والے ہیں یہ تو تیہ ہو گیا ہے لیکن میں نے بارہ صاحب سے کہا کہ نا بارہ صاحب آپ اکیلے نہیں جا رہے آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ اور ہم جائیں گے میرے بھائیوں میں صرف آپ لوگوں سے اتنی التجا کرنے کے لیے آیا ہوں تمام نوجوانوں سے تمام بزرگوں سے دیکھئے محض اٹھائیس دن کا وقت ہمیں ملا ہے انیس سو پولنگ بھوت ہے سووں سے ایسے گاؤں ہیں خضبے ہیں علاقے ہیں ہم اگر دن اور رات بھی اگر پوری کوشش کر لے کہ ان گاؤں میں جائیں ان قضبوں میں جائیں ان بستیوں میں جائیں دن اور رات کرنے کے باوجود بھی یہ ممکن نہیں ہوگا اسی لیے میں یہاں پر موجود کٹ کٹ گیٹ کے تمام وہ غیور مسلمانوں سے تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کسی کا نام رفیق ہے کسی کا خیل ہے کسی کا شکیل ہے کوئی چاوش ہے کوئی پتھان ہے کوئی سید ہے کوئی شیخ ہے تیویس تاریخ تک اپنا نام بدل لو میرے بھائی ہر ایک نے اپنا نام تیویس تاریخ تک انتیاز جلیل رکھ لو تب ہم جا کر اپنی منزل حاصل کر سکیں گے لوگوں سے یہ کہو اگر کوئی کہا الیکشن کے وقت میں لوگ بڑے اکڑتے رہتے ہیں یار الیکشن میں کھڑا رہا اپنے پاس تو آیا بھی نہیں ایک صاحب نے کہا کیا بوس ابھی ایم پی بنے نہیں سلام کریں ہم نے جواب بھی نہیں دیے بوس میں بھلا دیکھا نہیں نا بوس میں نے دیکھا تو برابر کروں گا نا کیونکہ سلام تو خدا کو پہنچتا نا بھائی لیکن معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے ایک صاحب نے تو بول دیے بھائی اپنے گھر میں ایک پارٹی ہے وہ پارٹی میں آنا پوڑنگا ہے اب میں ان کو سمجھا رہا میرے بھائی میں گنگا پور میں ہو اپنے کو نہیں مانو اپنے گھر میں چودہ ووٹ ہے آنا پوڑنگا بھائی اب میں یہ دوبی دہا میں کہ گنگا پور جاؤں یا چودہ حساب لگا لے رہا میں چودہ خیر اللہ اس بندے کو توفیق دے اس کو منا لیا اور وہ مان لیا میں بلا جیت کے آؤں گا انشاءاللہ تیرے گھر پر ضرور آؤں گا اور پارٹی کھاؤں گا اور ایم پی بن کے آؤں گا تو پارٹی کھانے کا الگ مزا رہے گا انشاءاللہ بس میرے بھائیوں آپ لوگوں سے میں صرف اتنی التجا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں نوجوان لوگ ہیں آپ لوگوں کو یہ الیکشن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امتیاز جلیل کا الیکشن ہے اور امتیاز جلیل اسے لڑے گا اور امتیاز جلیل اسے جیتے گا تو یہ غلط ہے یہ الیکشن آپ لوگوں کا بھی ہے میرے بھائیوں اگلے کچھ دنوں تک ہمیں محنت کرنے کا ہے اور ان لوگوں کی فکر نہیں کرنے کا ہے جو چائے کے اوپر چرچہ کرتے ہوئے سارا گیان باتتے ہیں کہ یار یہ کیسا ہوگا ہوں گا بولنا تو فکر مت کر انشاءاللہ ہوگا تو تیرا ووٹ ڈال اور پتن کے اوپر ڈال سب ہونے والا ہے برابر ہونے والا ہے ایسے لوگوں سے زیادہ گیان مت کریے گا ایک نریندر موڈی ہے جو چائے کے اوپر چرچہ کرتے ہیں اور پورا کٹ کٹ گیٹ تو ایکچال میں چائے پہ چرچہ ہمارے اوپر کرتا ہے یار انتیاز بھائی انتیاز بھائی انتیاز بھائی انتیاز آئینگا کیا اس کو کتے ملیں گے اس کو کتے ملیں گے ایک بات میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج رات میں سوتے وقت ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھ بند کرنا اور یہ تصور کرنا تیویس میں کا وہ منظر جب نتیجے آئیں گے وہ منظر کو یاد کرنا کہ جب دو ہزار چودہ کا نتیجہ نکل رہا تھا گورمنٹ کالیج کے سامنے نوجوانوں کے سروں کا سمندر ہم دیکھ رہے تھے ریزلٹ نکلنے سے پہلے ہی سلیم سہارا صاحب نے دو ٹینکر منگا لیے تھے ہرے رنگ کا کٹ کٹ گیٹ کے اوپر وہ منظر یہ بھی سوچنا کہ آج اگر ہم یہ سیٹ اگر ہم نکالتے ہیں تو ہم ایک یقین پیدا کریں گے ایک ایسا یقین پیدا کریں گے کہ آج اس ملک کی سیاست بدل جائے گی کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اگر مسلمان دلیت اور بہوجہ نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ سکتا ہے تو ہم لوگ پوری سیاست بدل سکتے ہیں مجھے معلوم ہے اگلے کچھ دنوں کے اندر بہت ساری سازشیں رچی جا رہی ہے اور یہ جو پیادے آ رہے ہیں نا آپ کے پاس مینڈا کا تم وہیں رہو نہیں نکل سکتے مر جائیں گے وہیں رہو وہیں رہو بولنے والے بہت آئیں گے سنا ہے آپ ہی رہے ہیں رات میں آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہیں رہو وہیں رہو یہ اصل میں اپنے اس پر نہیں آ رہے ہیں پیٹرول کوئی اور دال رہا ہے ان کے گاڑیوں میں پیٹرول کوئی اور دال رہا ہے اور بول رہا ہے کہ جاؤ اپنی بستیوں کے اندر اور مایوسی پھیلا دو بتاؤ ان کو گنید بتاؤ اگلے کچھ دنوں کے اندر بھارتیہ جنتا پاہ دی آپ کا معلوم ہے ایک ایک کینڈیڈیٹ کو کتنا پیسہ دے رہی ہے چاہے وہ ان کا کینڈیڈیٹ ہو یا ان کا الائنس پارٹنر کا یعنی کس شرسینہ کا ہو ایک ایک کینڈیڈیٹ کو الیکشن لڑنے کے لیے پندرہ پندرہ کروڑ روپیے دیے جا رہے ہیں کانگریس کے ہر کینڈیڈیٹ کو اپنی پارٹی دس دس کروڑ روپیہ دے رہی ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ الیکشن اپنے کو کسی بھی حالت کے اندر جیتنا ہے دوستوں آپ کے پاس بھی آئیں گے آپ کے بستیوں میں گلیوں میں آئیں گے ایک ایک ووٹ کی خیمت پہ کی جائے گی ایک ووٹ کی خیمت کتنی ہوگی پانچ سو دیں گے ہزار روپیے دیں گے دو ہزار روپیے دیں گے اس سے زیادہ ایک ووٹ کی خیمت نہیں ملے گی وہ پیسہ اگر آپ کے پاس آیا تو اس پیسے کی طرف دیکھنا اور یہ کہنا کہ اگر منڈی میں گئے تو کتے اور بلیوں کے بچے تو بازاروں میں ملتے ہیں شیر کے بچے بازاروں میں خریدے نہیں جاتے ہیں اور میرے یہ نوجوان یہ وہ شیر ہے جو انشاءاللہ تیویس اپریل کو ایک ایسا نمونہ پیش کریں گے کہ پورا ہندوستان دیکھے گا اور تیویس میں کو جب نتیجے آئیں گے تب وہ منظر ہم یاد کریں گے اور ایک تاریخ درچ کرائیں گے کہ چالیس سال کے بعد انیس سو اسی میں انیس سو اسی میں اس شہر سے آخری مسلم ایم پی الیکٹ ہوا تھا خاضی سلیم صاحب مرہوم خاضی سلیم صاحب انیس سو اسی کے اندر خریب چالیس سال ہو گئے لوگوں کے اندر مایوس ہی ایسا نہیں ہوتا جیتی نہیں سکتے آ ہی نہیں سکتے انشاءاللہ آپ کو یہ دکھا دیں گے کہ ہر میڈک ڈوبنے والی نہیں رہتی ہے ایک میڈک انشاءاللہ کوت کر آئے گی اور آپ کو دکھائے گی اسی لیے لگے رہیے اپنے کاموں پر جاتے جاتے بس زوردار ایسا نعرہ لگائیے نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل بہت بہت شکریہ و آخور دعوان والحمدللہ